اس وقت سنتالیس ہزار سے زیادہ بغیر ریجسٹریشن کے رکشات جو ہیں سر لاہور میں دندناتے پھر رہے ہیں ان کو سر آپ اگر پکڑتے ہیں تو ان کا چلان کرتے ہیں بند کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سر سر پہلی بات یہ ہے افزان بولا کے اقامات کے علاوہ ہم کسی کو انٹریویو نہیں دے سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ڈلپکستان سے میں ہوں آگاہ حیدر میں اس وقت لیٹن روڈ مزنگ چونگی رکشہ مارکٹ میں مجود ہوں لاہور سویت پنجاب بھر میں غیر قانونی آٹو رکشوں کی بھرمار شہر میں سنتالیس ہزار رکشوں کا ریکارڈ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور لٹی سی کو نہ مل سکا جبکہ ایک لاکھ سے زائد سات سینٹر آٹو رکشے اور لوڈ رکشے بغیر جسٹریشن کے دندناتے پھر رہے ہیں اس پہ آج ہم بات کریں گے کیا وجہ ہے لوگ ریجسٹریشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں گرمہ پانچ سال پہلے کوئی پرابلم نہیں تھے اس پہ نا جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے ہمیں اتنی پرابلم آ رہی ہے کہ ہمارے جو کسٹمر نا کلائنٹ ہے وہ سب سے زیادہ ڈسٹرپ ہو رہے ہیں اس ویاسے کہ اس کو نا نمبر نہیں لگ رہا اس کی ریجسٹریشن نہیں ہو رہی کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے زارہ پیسے مانگ رہی ہے کمپنی والوں سے رکشے والوں سے ٹیکس زارہ مانگ رہی ہے اور اس کے ویاسے نمبر نہیں کھڑا گریب وہ مام ہے وہ اس کو نا افورڈ نہیں کر سکتے آئیڈیا ہے کتنے پیسے مانگ پر ایک رکشے کا پندرہ ہزار پیا مانگ رہے کمر چل کا تو پہلے کتنے پیسے لیتے تھے چہزہ ہزار پیا فیز تھی چہزہ ہزار پیا پندرہ ہزار پیا فیز کر دی ہونے نا یہ تو کافی لمبا چوڑا ریوی نیو جو گورنمنٹ لاس کر رہی ہے گورنمنٹ وہ عربوں کھربوں کا نقصان کر رہی ہے جس دن یہ نمبر کھل جائے گورنمنٹ کو عربوں کا فیدہ ہوگا کیونکہ یہ نمبر جو ہے پوڑے پاکستان میں بند ہوا ہوا ہے گورنمنٹ جس دن پالسی ٹھیک ہو جائے گی پیسے کم کر دے گی اس کا نمبر شروع ہو جائے گا وہ رکشا پھر چل کیسے رہے ہیں مارکٹ میں بغیر ریجسٹریشن کے شہر میں گھوم پھر رہے ہیں وہ یہی مسئلہ سر گریب و مامر سے رکشا چلانا ہی چلانا ہے اس کا بغیر نمبر کا چلانا ہے اس نے ڈیلی کا چار پانسو کا چلانا کروا دے گا رکشا پھر چلانا ہی چلانا وہ رکنا ہی نہیں ہے تو نمبر کہا سے لیتے ہیں نمبر لگتے ہی نہیں اس کو گورنمنٹ جب تا نمبر نہیں کھولے گی تو وہ بغیر نمبر کی چلائیں گے اب رکشا جنہوں نے ڈائلہ کا خرید ہے اب وہ گھر تو نہیں کھڑا کھڑ دیں گے کئیوں گاڑییں چوری بھی ہو رہی ہیں بغیر نمبر کے کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے لیکن گورنمنٹ کو اسی اس کی پرواہ ہی نہیں ہے گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے زالہ ماغرے گریب میں وہاں دے نہیں سکتی آپ کی سورج یونین ہوگی کیا یونین نے بھی اس پر عمل کوئی کام نہیں کیا کیا گورنمنٹ کو اپنا یہ تجاز ریکارڈ نہیں کروایا گورنمنٹ کے ساتھ ہماری یونین کمپرمائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن گورنمنٹ اس لائن پر نہیں آ رہی نا گورنمنٹ کے جو ادارے والے ہیں وہ زارہ سیس کو پیسوں کو زارہ امیت دے رہے ہیں لوگوں کو زارہ امیت نہیں دے رہے یہ سر ایکسائز دپارمنٹ ہے کمپنی کے جو مین ہیڈ ہے آرٹری سیکٹری صاحب ہے اس کو ہیر ہولڈ کر رہے ہیں لیکن وہ سر ہماری یونین ڈیلی جاتی ہے ہمارے کمپنی کے مالک جاتے ہیں اسے گفتگو کرتے ہیں لیکن وہ سیس کو توجہ نہیں دے رہے ہیں اس وقت ہمارے لاہور میں تقریباً سنتالیس ہزار کے قریب لوڈر رکشہ اور سواریوں والا رکشہ بغیر ریجسرشن کے چل رہا ہے کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لمبر نہیں لواتے ہیں سمجھے گا نہیں کہ اندھا کوئی کہتا ستارہ ہزار فیس ہے کوئی کہ اندھا پندرہ ہزار ہے کوئی کہ اندھا ٹون شپ جاؤ کے پاسنگ کراؤ ادھر بندے زلیل ہو رہا ہے اس وقت پھر لمبر نہیں لواتے ہیں تانگ ہو جاتے ہیں ستارہ ہزار کیسے ہے؟ دو ہزار پاسنگ کے اور پندرہ ہزار ریجسرشن فیس ہے اس واسطے لنبر نہیں لگاتے کوئی تانگ ہو گئے لوگ یہ رکشہ کتنے کا بیچ رہے ہیں یہ رکشہ مختلف ریٹ ہے دو ساٹھ کا بھی جا رہا ہے دو اٹھونجا کی بھی جا رہا ہے دو سنتالیس کی بھی جا رہا ہے ڈیڑھ لکھ بھی جا رہا ہے روڈ پرنس کا لنبر اوپن ہو گیا لیکن کوئی لنبر نہیں لگا رہا ہے اور میرے پاس روڈ پرنس والے میسیج پی جائے کہ فلانا سب ایسپیٹر سے رافتہ کر روڈ پر رافتہ کیا لگے لنبر اوپر سے او نہیں کرنے لگا لوڈ رکشہ نگ چار رہا ہے بغیر ریسٹریشن بغیر ریسٹریشن تو پہلے نمبر دیتے ہیں رکشہ نوم انہوں نے نمبر نہیں سا لانگ دے ہون کو تین کمپنیوں نے انہوں نے دیتی یہ جازت لازدین یونیٹیڈ اور روڈ پرنس کیوں بھی ایسوا سے کونہ نے دادہ سلاکر بھی جمع کر رہا ہے اس میں گورنمنٹ کو کتنا لاؤس نظر آ رہا ہے تو سیکھ کینا نو زمیدار ٹھران دے ہو زمیدار گورنمنٹ ہے اور کون ہے اس نے ریجسٹریڈ کروایا رکشہ وہ پانسو کا چلا نہیں کرواے گا وہ بغیر ریجسٹریشن کے اپنا رکشہ چلاے گا کیونکہ اس کو صرف پتہ دو سو روپے دیا اور رکشہ چھڑوا کے اپنے گھر چلے گا موسیقی موسیقی